پاکستان کی پہلی پاپ سنگر نازیہ حسن کی موت کا سبب ان کی طلاق بنی تھی اصل وجہ سامنے آگئی نازیہ حسن کے شوہر نے ایسا انکشاف کر دیا کہ سن کر ہر کوئی دنگ رہ جائے نازیہ حسن پاکستان کی پہلی اور واحد گلوکارہ تھی جنہوں نے بہت کم عمری میں عالمی شہرت حاصل کر لی تھی وہ تیرہ اگست دو ہزار کو پنتالیس سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ان کی موت کی وجہ پھیپڑوں کا کینسر تھا نازیہ حسن نے بہت کم عمر پائی لیکن اپنے مختصر کریئر میں وہ نقوش چھوڑے ہیں جو آج بھی باقی ہیں نازیہ حسن کی موت کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں طلاقہ صدمہ لے بیٹھا تھا ان کی شادی کراچی کے بزنس مین اشتیاق بیگ سے ہوئی تھی اب اشتیاق بیگ نے نازیہ حسن کی سالگرہ کے دن اپنے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ نازیہ حسن کو انہوں نے طلاق دی ہی نہیں تھی معروف پاپ سنگر نازیہ حسن مرہومہ کے شوہر مرزا اشتیاق بیگ نے انکشاف کرتے ہوئے کہا میں نے نازیہ حسن کو طلاق نہیں دی تھی میرے اور ان کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی یہ کہنا درست نہیں کہ نازیہ کی موت سے دس روز پہلے طلاق ہو گئی تھی میری اور نازیہ حسن کی محبت کی شادی تھی نازیہ میری بہن آفرین بیگ کی دوست تھی ہم ایک دوسرے کو دل و جان سے پسند کرتے تھے انتقال سے پہلے نازیہ پہلی بار کینسر میں مبتلا نہیں ہوئی تھی اس سے قبل بھی ان کو 1992 میں اوویرین کینسر ہو چکا تھا جس میں ان کے جسم سے ایک بیزہ دانی نکال دی گئی تھی ان دنوں نازیہ اقوام متحدہ کے ایک ادارے سے وابستہ تھی سن 1995 میں میری اور نازیہ کی شادی ہوئی اور سن 2000 میں وہ اس دنیا سے چلی گئی نازیہ کے گھر والوں اور میرے درمیان اختلافات کی بہت سی وجوہات تھی نازیہ جانتی تھی کہ وہ کینسر میں مبتلا ہیں اور اس کے پاس وقت بہت کم ہے نازیہ کی خواہش تھی کہ وہ ماں بنے اس کی بیماری کی وجہ سے میں نے اسے سمجھایا بھی کہ ایسا ممکن نہیں اس کی یہ خواہش پوری ہوئی اور ہمارا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عریض رکھا نازیہ کی والدہ کو غلط فہمی تھی کہ میں اس کے پاپ سنگنگ کریئر کے خلاف ہوں نازیہ ایک بہت زہین حسین اور خوبصورت شخصیت کی مالک تھی وہ جو محسوس کرتی تھی اس کا برملا اظہار کر دیتی تھی دنیا کے لیے وہ ایک سٹار سنگر تھی میرے لیے وہ بہت اہم تھی جو بہت پیار کرنے والی بیوی تھی جسے اپنی تمام ذمہ داریوں کا علم تھا اشتیاق بیگ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا میں نے نازیہ کو انتقال سے دس دن پہلے طلاق نہیں دی وہ مرتے دم تک میرے نکاح میں تھی جس کا ثبوت میرے پاس اب بھی موجود ہے